نئی صدح پیزنٹ خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں رپوش ہو گئے تاریخ رات ہے اندھیرہ چھا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند آ رہی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں اپنا سر رکھا اور سو گئے اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس پاؤں کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا جس پاؤں سے انہوں نے سانپ کے بل کو بند کیا ہوا تھا لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اس ڈر سے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں ذرا بھی حرکت نہیں کی مگر کچھ ہی دیر کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درد کی شدت سے آنسو کا ایک کترہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر کیا بات ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اس وقت آپ کو تکلیف ہو رہی تھی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں سامپ نے ڈس لیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن اس پر لگایا تو جو درد آپ کو محسوس ہو رہا تھا ایسا ختم ہوا کہ جیسے آپ کو سامپ نے کبھی ڈسا ہی نہیں مشکات المسابح موسیقی